اسلام علیکم ناظرین آپ کا نزبان جہاں کے سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ان ماہرین کو مدو کرتے ہیں جو اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ہم ان سے جو سوالات کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک آپ تک جو خیالات آپ جو سوالات آپ کے ذہن میں قلب لاتے ہیں اس کا جواب لیں اور کچھ ایووڈ ڈیلیور کر سکیں جو ہمارے کام آئے ہمارے کیریر پلاننگ کے بھی کام آئے ہمارے بچوں کے کام آئے اس لئے آج ایک موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم ایک نئے سبجیکٹ کی طرف آپ سے بات کرائیں گے ہمارے پروفیسر صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد عظم صاحب ہے جنہوں نے جغرافیہ میں جو پی ایس ڈی کیا ہے اور کراچی کی انیسٹری سے پی ایس ڈی کیا ہے پڑا تجربہ ہے آپ کو آپ جغرافیہ جو جغرافیہ کا عمومی تصور تو یہ ہے کہ جو ہم جنرل جغرافیہ پڑھتے ہیں اسی کو جغرافیہ سمجھتے ہیں لیکن اب ڈاکٹر صاحب سے ہم مدد لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جغرافیہ کی جو واسٹ ہے جو فیلڈ ہے اس کو تھوڑا سا پس منظر بتائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ کا موضوع کتنا وسی ہے جغرافیہ ویسے تو بچوں نے یا سٹوڈنٹ نے یا ہم نے اسکول میں جب پڑا تھا تو بہت ہی لیمیٹڈ اس کی جو اماؤن تھی یا پوچھن تھی اس میں فیزیکل جیوگرافی اور اس سے ریلیٹڈ اس کے جو چار برانچز تھیں لیتھوسفیر ایٹموسفیر ہائیڈوسفیر اور بائیوسفیر جو اگر ماہول کا ہے مسئلہ ہے موسم کا مسئلہ ہے اس سے تو ریلیٹ کرتا ہے لیکن آسان زبان میں آپ یہ چاروں شعبوں کو ایسا بتائیں کہ عام آدمی سمجھ سکیں کہ آپ کا شعبے میں کیا کچھ چیزیں شامل ہیں تو شروع کے جو سٹنڈر تھے ہیں سک سیون ایٹ میں جو جیوگرافی پڑھائی جاتی تھی وہ بہت ہی چھوٹے لیول پہ لیکن جیسے جیسے کالیج اور یونسٹیج میں آتے ہیں تو جیوگرافی کوئی ایک چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے بہت واسٹ سبجیکٹ ہے اور جیوگرافی کو دو بڑے میجر پورشن میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں ایک فیزیکل جیوگرافی اور ایک ہیومن جیوگرافی فیزیکل جیوگرافی میں جو ایٹموسفیر ہے یہ ستہ زمین سے دو تین فٹ سے لے کر اور تقریبا سکسٹی تھاؤزن فٹ تک کی جو بھی سٹڈی ہوتی ہے چاہیے کلاوڈز ہے موست ہے زمین سے اوپر کی سکسٹی تھاؤزن فٹ کی اوپر اور اندر کی کچھ اور زمین کے اوپر تقریبا دو تین میٹر تک یہ ایٹموسفیر کور کرتے ہیں پھر لیتھاسفیر ہے لیتھومنز زمین اور سے ریلیٹڈ جتنے بھی نالج ہے تاکہ ارتھ میں کیا ہے اس میں آپ کے ارتھ کوئی سے ریلیٹڈ ہے منرل سے مائنز ہیں جو بھی ارتھ سے کہاں کون کون سے جو ہے وہ زخیر موجود ہے وہ ہم لیتھاسفیر میں پڑھاتے ہیں بائیو مینس لائف جی جی بائیو لائف ہے اس کی بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ بھی ایک باس نالج ہے اس میں ہم پلانٹ کی لائف ہے اور انیمل کی لائف ہے یہ سٹڈی کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انوارمنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے یہ مختصر سے جو آپ نے بتایا ہے اسے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے اور بڑی اہم ہے اور جسے کہتے ہیں کہ زمین سے جڑے بھی جتنی چیزیں ہیں اس کا آپ سروی کرتے ہیں اور آپ ایک سٹڈی کر کے آپ مدد دے سکتے ہیں تو یہ جو سہلاب آیا ہے جو اس کی تباہ کاریاں ہیں زمین سے جڑے بھی آپ کی میپنگ ہے انفرمیشن سسٹم ہے آپ کا جس کو جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کا ریموٹ سینسنگ بھی ہے آپ کے پاس کہ دور رہ کے بھی آپ وہ دے سکتے ہیں سیٹلائٹ بھی آپ ہے کہ اوپر سے سیٹلائٹ ہے اس سے بھی آپ مدد لیتے ہیں اور جو ہے جو کارٹوگرافی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی رول ہے یہ ساری چیزیں شماریات کبھی آپ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں میرا خیال ہے یہ تو مختصر جو تصویر میں سمجھ سکا ہوں تو یہ بتائیں کہ یہ سہلاب آیا ہے یہ تباہ کاری ہوئی ہے یہ زمین سے جڑی بھی ہے اگر ہمیں یہی معلوم نہیں ہے سب اپنی اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ اس جگہ یہ تباہی ہو گئی اتنے مکانات تھے بھی نہیں تھے اور جو ہے جھوٹا کلیم داخل کرنے کے بہت سارے مکانات ہیں جو حفدار ہیں ان کو ملیں کہ یہاں زمین یہاں گھر تھا تو یہ کیسے آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اس وقت آپ کو یہ بتائیے سہلاب کے نقطے نظر سے کہ جو تباہ حال ہیں ان کے مکانات کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وجود رکھتے تھے ان کا کلیم سچا ہے اور انہیں ملنا چاہیے جو بالکل یہ ریمونٹ سنسنگ ایک ایسا ہم نے سیٹلائٹ آئیڈیفیشل سیٹلائٹ جو ہے وہ آسمان پہ بھیجاو ہے جو تقریبا ساڑھ سا سو کلومیٹر سے لے کر چھتیس ہزار کلومیٹر تک کی رینج یہ ریولف کرتے ہیں یہ جو سرکل میں بتا رہے ہیں یا آپ جو اوپر کی میٹر میں بتا رہا ہوں نہیں اس کا جو اہتہ جو ہے ایک ہائٹ ہے اچھا ہائٹ کی بات ہے اچھا فرام یہ ساڑھ سا سو میٹر سے لے کر تقریبا سا چھتیس ہزار میٹر کی بلندی تک موجود ہے مسلسل جو آپ کے موسمیات ہیں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے جو سارے ڈیٹا اور جو بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک سال پہلے جاتے ہیں وہاں سے اس کا ایمیج دیکھتے ہیں اور ابھی جو تباہ کاری ٹوٹل ہوئی ہے اس کی ایمیج دیکھتے ہیں دونوں کو کمپیر کر کے پھر ہم انیلائز کر لیتے ہیں کہ کتنا ڈیمیج ہوئے ہیں ایون کے ہاؤزز کو بھی ہم کاؤنٹ کر لیں گے کہ کتنے ڈوب گئے ہیں یا وہ تباہ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کتنے رہ گئے ہیں اور کتنے ہی وہ ڈیمالش ہو گئے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں یہ آرمیج ہے وہ جو ہمارا سیٹلائٹ گیا وہ ہے اوپر اس سے تو تعلق آپ کا ہے نہیں وہ جو دیتے ہیں جو انفرمیشن آپ ریسیف کرتے ہیں اسے سال ورنہ اس کے لیو میو جیو تین قسمیں اسے تو آپ کا واسطہ ہے ٹھیک ہے ڈیٹا جو ہے مسلسل زمین یہ اوپٹنگ کرتے رہتے ہیں اور اسے انیلائز کر لیتے ہیں ڈیٹا سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نواب شاہ ہے ایک مثال دے رہے ہیں ہم نواب شاہ میں ہیں پچھلے سال اتنے گھر تھے وہاں آج جو ہے وہ گھر نظر نہیں آ رہے ہیں پانی ہے تو آپ وہ میپنگ کس طرح کرتے ہیں اور کیسے ایڈنٹیفائی کریں اور حکومت کی کیا مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ریسٹور ہو وہ بہال ہو سکے ان کی زندگی جی ریمورٹ سنسنگ سے ہم ایمیج جو ہے یا سپارکو سے لے لیں گے یا یو ایس جی ایس کے تھرو جو ہے وہ ایمیج ہم لے لیں گے یونائیٹ سال سٹیٹ کے جو جو لیجکل سروی دیپارٹمنٹ جو لیجکل سٹیٹ تو ان سے ہم ایک سال پہلے کا ڈیٹر لے لیں گے اور ابھی کا یہ جو سلاب کے بعد کا ہے دونوں کو ہم جو ہے جی آئی ایس کمپیوٹر ہر وقت مل سکتا ہے جو ساپ کی میپنگ ملتی ہے جی جی بلکہ میپنگ لے سکتے ہیں آپ تو وہ ہم انیلیز کریں گے اور تیمپورل چینجز جو بھی آئے گا وہ ہم ایزلی بتا سکتے ہیں کہ کتنے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں کتنا ایریا سلاب سے متاثر ہوا ہے ایون کہ ہم وارٹر کی کونٹیٹی بھی بتا سکتے ہیں وارٹر کی کونٹیٹی اچھا جو تو فلو تو رکھتا نہیں ہے نا آپ کونٹیٹی کیسے بتا دیں گے جو ایک جگہ سٹیگنٹ ہے ایک جگہ رکا ہوا ہے سٹیگنٹ ہے تو ہم بتا دیں گے کہ یہ کتنے بڑے ایریا میں یہ وارٹر پھیلا ہوا ہے اور اس کی کیا کونٹیٹی بھی ہے کونٹیٹی بھی ہے اور پھر اس کے لیے اگر یہ گریجویلی ڈیٹا پندہ دن بیس دن کے بعد مل جاتا ہے تو ہم یہ بھی بتا دیں گے وارٹر میں کمی آ رہی ہے یا آیا وہ واقعی اتنی موجود ہے پانی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کمی آ رہے ہیں ابھی کمی آ رہے ہیں ابھی کمی آ رہے ہیں وہ کون سے دار ہے جو یہ فوری اطلاع دیتا ہے یہ جو سب منگڑک باتیں ہیں کہ کم ہو رہا ہے ایک اندادہ قیاس ہے صرف کم اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کو کوئی نظر آ رہا ہے آپ کے نظر آ رہا ہے آپ کے سطح مل جائے سائنٹیفکلی آپ بتا سکتے ہیں یہ بات جی سائنٹیفکلی اگر وارٹر کو کوئی فلو ایریا مل جائے کوئی ایسا سلوٹ مل جائے تو وارٹر فلو ایرائز یا تو پینیٹریٹ ہو جائے گا وارٹر یا اگر سن لائٹ نکل گئی ہے تو وہ ایوپروٹے گا اگر پانی کو اور کہیں نکلنے کی جگہ نہیں ایک بات اور بڑا اہم سوال ہے یہ پانی بھرا ایریا ہے اس میں جغرافیائی اور جو ارضیاتی تبدیلی ہے جو زمین کی ساخت ہے وہ تو متاثر ہوگی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلے اس میں کتنی جان تھی کتنی پختہ تھی اب وہاں امارتیں نہیں بن سکتی یہ کچھی ہو چکی ہیں اور اس کے نقصان کا اندیشہ ہے تو یہ بھی کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یا اس کا جولوجیکل ہم پوائنٹ یا اس کا نالج لے لیتے ہیں کہ آیا کتنے دیب تک جو ہے وہ سوائل جو ہے سوفٹ ہو گئی ہے تو بڑے بیلڈنگ یا پلازا وغیرہ ہم وہاں پہ ایسا نہیں بنا سکتے ہیں کیوں کہ زمین جو ہے نرم ہو گئی ہے دلدل ہو گئی ہے اگر نیچے کوئی ہارڈ مٹیریل ہے راک ہے تو پہ تو ٹھیک ہے ادر وائز میں یہ سوال اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو سبات ہے دوسرا ہے ایسے اس کے دریہ کی کنارے بڑی بڑی جو نا جو نا وہ جیو سن رائے وہ ایسا تھا کہ دریہ کی کنارے جو ہے وہ کیسے بن گئی وہ منع کیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ تو وہاں پہ بنانا ہے اب انہوں نے کچھ آپ کو معلوم ہے یہ پاکستان ہے کچھ نہ کچھ کر کے یہ انہوں نے دریہ کے ساتھ ساتھ بنا لیا ان کو نہیں معلوم تھا ہو سکتا ہے کہ عرصے سے دریہ جان بوجھ کے وہ زمین نہیں معلوم ہے لیکن ان کو تو کمانا ہے نا اوبر فلو نہیں ہوتا لیکن قدرت کی مرضی ہے کہ بارش ہوئی اور اتنی ہوئی کہ وہ دریہ جو ہے اوبر فلو ہوا اور اطراف کے جتنے بھی مکانہ تھے ہوتنز تھے وہ سارے خلافز ہو گئے اب آپ کو بدت کے لیے بلایا جائے کہ آپ ہی بتائیں کہ پہلے جو ہے سیلاب سے پہلے زمین کی حالت کیا تھی اس پہ کتری جان تھی توانائی تھی اب کیا ہے تو آپ اس کو ایسس کر لیں ہم اس کو ایسس کر کے ہم بتا سکتے ہیں اس کی سوفنس اس کی ہرڈنس وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آیا یہاں پہ کس قسم کی ہاؤس جو ہے یہ بیلٹ کیا جا سکتا ہے آپ زمین سے نیچے کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں آپ زمین کے اوپر کے تو آپ نے بہت سارے چرچے کر لیے یہ بتائیے کہ زمین میں تو بڑے مدنیانت ہوتے ہیں اور مدنیانت میں آپ دیکھ لیتے ہیں زمین کے اوپر ہی اوپر جی 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 کیا کر سکتے ہیں ریمورٹ سنسنگ سے ریمورٹ سنسنگ سے جو ایمیجز ہم لیتے ہیں اس کو جی آئی ایس سوفٹ ائر میں رکھ کے ہم ڈیفرنٹ بینڈز ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ بینڈز یوز کر کے ہم سفرس اسٹرکچر کو سٹڈی کر کے بتا سکتے ہیں کہ کہاں کون سے منرلز موجود ہیں کہاں گولڈ ہے کہاں سلور ہے کہاں کوپر ہے کہاں کوئی کامی لیتے ہیں یا تا اتنا آہم ادارہ ہیں کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہاں جو ہے سنڈیک ہے اور یہ آپ کی مدد لی گئی کبھی آپ کے ادارے کی بلکل لی گئی ہے کئی ادارے جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ دیتے ہیں اور ہم یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کر کے ان کو دیتے ہیں اور اس سے وہ واقعی سونا ہے یا کہانی ہے نہیں نہیں بلکل صحیح ہے پاکستان میں بہت سونا ہے پاکستان میں بلشستان کا ریکوڈک کوڈک بہت سونا ہے اور یہ اور نورڈن ایریاس کے اور یہ تو تیل کی خبریں آتی ہیں نکل گیا نکل گیا گیس نکل گئی نکل گیا ارہو پہ عوام کی نکل رہی ہے زمین سے نکل رہی ہے گیس کے بھی ریزروائرز بہت مہنی ہیں جی جی کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ ایکسس بڑا مشکل ہو جاتا ہے پتہ چلا جتنا ریزروائر نہیں ہے اترے پاکستان کی جو ہے وہ ایکسپنسز یا اکنومی لگ گئی ہے تو ہماری علاقہ شکر ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالی نے تمام نعمتیں وہ دیئیں لیکن فائدہ ہم جو ہے اپنے کم وسائل محدود وسائل میں رہ کر نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ یہ یہ ہمارے لئے جو سونا نکالنا ہے تو اس کے لیے وسائل دنیا کی کو آپ ٹھیکے پر دے دیتے ہیں وہ تو وسائل ہی وسائل لے کے آتے ہیں آپ سب معاہدہ کر کے وہ دولت لے جاتے ہیں تب بھی آپ کو فائدہ نہیں مل رہے پاکستان ہے اکنومی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر جو چائنہ ہے چاہتے نہیں ہیں سادہ سادہ بات ہے آپ تو سرکاری ملازم میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈال رہا لیکن ان کی ویل نہیں ہے ان کی خواہش نہیں ہے ان کی سنسیریٹی نہیں ہے کہ یہ ملک بنے اور یہ جو قرائے پہ رکھنا چاہتے ہیں خیرات پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ میرے ارماؤس ہیں آپ کی میں اس مشکل میں آپ کو نہیں ڈال رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو یہ اہم ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ تو یہی سمجھتے ہیں جو رافیہ کی کتابوں میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اس کے مشکل میں یہ ہے مغرب میں یہ ہے زمین یہ ہے بس اتنی سی بات ہے لیکن اتنا گہرہ شعبہ ہے تو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں یہ جو زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں جو جو لینڈ گرابنگ ہوتی ہے پورا گھیر رکھا ہے یہ آپ اپنے مدد سے پرانے نقشے اور نئے نقشوں کی مدد سے بتا سکتے ہیں کہ کہاں یہ چانہ کٹنگ ہوئی ہے کہاں لوٹ مار ہوئی ہے کہاں قبضہ پاکستان کے زمین پر پاکستان والوں نے قبضہ کر لیا وہ ناجائز قبضہ ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ریموٹ سینسنگ کے ایسا واحد آپ کے لئے سبجیکٹ ہے اور یہ ارٹیفیشل سٹلائٹ جو ہمیں وہ ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے ہم کمپیئر کر لیتے ہیں کہ پچھلے بیچ سال تیس سال پہلے زمین کی کیا حالت تھی جو لے آوٹ میپ بنائے گیا تھا کے ڈی اے نے جی وہاں پہ جو بھی زمینیں ایسٹی پلوٹس تھے ہیں یا پارکستان پلیگراؤنڈ کے لیے تھے ہیں یا موکس کے لیے رکھا گیا تھا یا اور دوسرے سکولز وغیرے کے لیے رکھے گئے تھے لیکن اگر بیچ سال سال کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ جگہ جو اکوپائی ہو گیا اس میں انکروشمنٹ ہے آپ کو جو جو لینڈ کی ادارے ہیں جو کیڈی ہیں پور پاکستان میں اس طرح کے ادارے ہیں وہ آپ کے مدد نہیں لیتا ہے کہ بتا دیں یہ کہ یہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے جغرافیہ تبدیلی کیا آئی ہے کہ جہاں کوئی چیز نہیں تھی وہاں کیا ہے چاکستان کی یہ بری حالت جو اس کو بدصورت بنا دیا گیا ہے وہ کس طرح انجیرین کی گئی ہے اس میں آپ کے مدد نہیں لیتے مدد نہیں ہے میرا کام تو سپیشلی پارکس اپن گرین سپیسس پہ تھا تو میں نے پارکس پارک این گرین سپیسس پہ تھا اپن گرین سپیسس پہ تو میں نے کیڈیے کی مدد لی کہ مجھے لیاؤٹ میپ چاہیے تو میں نے بہت سارے لیاؤٹ میپ جو تقریباً مور دن فور ہنڈرڈ میپ جو ایک کے لیے سے میں نے وہ حاصل کیے تو جب میں نے کمپیر کیا اپنے گوگل میپ اور ایمیجز سے جو کہ یو ایس جی ایس سے میں نے لیے تھے تو کمپیر کرنے کے بعد پتا چلا کہ کئی پارکس اور اپن گرین سپیسس جو ہیں وہ انکروزڈ ہو چکے ہیں انکروزڈ ہو چکے ہیں یہاں ویلکم بیک ناظرینگ پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیم اقدم کرتے ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر محمد آزم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جغرافیہ میں آپ نے پی ایج ڈی کیا ہے کراچی یونیورسٹری سے کیا ہے تجربہ بھی آپ کے شعبے کا بہت ہے اور کئی ریسرچ کے کام کئے ہیں بڑی اہم چوبہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زمین سے جڑے وے مسائل ہیں اس پہ بات کر لیں اور وہی انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے ایک سوال ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ جو زلزلہ آتا ہے آپ اس کی زمین کی ساخت جو جولوجکل والے جانتے ہیں ارضیات والے جانتے ہیں کہ اس کی کیا ساخت وہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آئے گا اور اس کے چانسز ہیں یہاں مدنیات ہیں یہاں نکل سکتی ہیں کوئی علامت بھی ہے آپ تو نیچے نہیں جاتے آپ تو ڈریل نہیں کرتے آپ کے پاس تو یہ انسٹرومنٹ بھی نہیں ہے نہ یہ آپ کا شعبہ ہے نہ دائرہ ہے پھر کیسے آپ معلوم کر لیتے ہیں زلزلہ آنے سے پہلے کی پرڈکشن تو میرے خواہد سے ابھی تک کوئی ایسا انسٹرومنٹ یا کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو پریڈک کیا جا سکے لیکن اگر پرڈکشن پہلے سے معلوم ہو جائے تو زلزلہ آنے سے جو انرجی یا جو قوت جو توانہ ہی حاصل ہوتی ہے اس کو ٹیکنیکلی اگر ہم سٹور کر لیں تو وہ نہ جانے کتنے سالوں تک وہ جو ہے وہ انرجی ہمارے کام آئے لیکن ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے نہیں ہے آپ کے شعبے میں بھی اور دوسرے شعبے میں بھی جو تباہ کاریاں ہیں اس کو آئیڈنٹیفائی آپ کچھ علامتی طور پر آپ کر لیتے ہیں لیکن زمین کی کچھ چیزیں آپ کو نکلتی نظر آتی ہیں جیسے جو ویوز ہوتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں مدنیات کی ویوز ہوتی ہیں وہ کیسے اس سے کچھ انداز آپ مدنیات کی بھی بات کر لیتے ہیں چیزوں کی بھی بات کر لیتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں پر ٹرول بھی ہے اس کے اندر بالکل یہ پلیٹے ہوتی ہیں زمین کے نیچے یہ مووپ کرے ہوتی ہیں یہ آپس میں یا تو کلائیڈ ہوتی ہیں یا سلپ کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے ایون کہ ایک زلزل جو ہے وہ والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی آتے ہیں کہ لاوہ جب پہار سو نکلتا ہے تو ایک زمین میں وائبریشن آتی ہے صرف اتنا چاہوں گا آپ کے شعبے میں کوئی اس کا کردار ہے ہمارے ہاں خوش آئے لیکن داریک کوئی کردار کوئی ایسا نہیں ہے دوسرا سوال ہمارے ساتھ ہم یہ دیں گے کہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے زمین جیسے ہمارا کراچی ہے ساحل سمندر پر ہے اس میں ایک مفروضہ قائم ہے کہ یہ جو نہ کچھ سال بعد اس کا لیول بڑھے گا اور یہ ڈوب سکتا ہے چالیس سال پہلے غرق ہو جائے گا اس کو بڑی پہلے شاید دیوڑ سو سال تھے یہی کانی ہم سنتے آ رہے غرق ہو جائے گا تو آپ علامتی طور پر آپ کیا کہتا ہے کہ اگر ایسا ہم آپ کے سامنے مفروضہ رکھیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ جیسے کہ معلوم ہے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ٹیمپریشن بڑھا ہے تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے گلیشنز ہیں وہ ہیٹ کی وجہ سے ملٹ ہو رہے ہیں تو زیادہ سے بہت ہے جب گلیشن ملٹ ہوگا تو وہ ریور میں آئیں گے ریور زیادہ تر جو ہے وہ اوشن میں آ رہے ہیں اوشن کا لیول جو ہے پر ایک سنٹی میٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ریس کر رہا ہے تو اگر ایک آگے چالیس سال پچاس سال 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 کے بعد جائیں تو کم سے کم جو ہے وہ ایک میٹر تک کا جو ہے وہ ہائٹ جو لینے گا میں تو سمجھ جا آپ ملی میٹر رہنگیں گے سو سال کے بعد ایک میٹر تک کی ہائٹ جو ہے وہ لینے گا جی سو سال تو سالانہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک میٹر جو ہے اس کا پانی جو ہے بڑتا ہے جی یا بڑے گاہ بڑھ رہا ہے تو کئی جگہ کے ہمارا کراچی کو کیا خطرہ ہے ہماری کراچی کا بھی وارٹر لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن ہمیں ابھی اس پر کہاں کھڑے ہم لوگ ہمارے کم ہے زیادہ ہے زیادہ ہے میں ابھی وزٹ کیا تھا سی ویو میں تو اس وقت پانی کا لیول سی کا وہ زیادہ تھا اس کے امپیوٹو پیچھلے سال تو وہ خطرہ بڑھ رہا ہے خطرہ بڑھ سکتا ہے تو بعض اوقات ہائی ٹائٹس اور لو ٹائٹس کی وجہ سے بھی یہ پانی جو ہیں انچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں لیکن ابھی جو ابزرف کیا ہے اس میں وارٹر لیول جو بڑھ رہا ہے یہ تو آپ نے ایک سروی بھی کیا آپ کے سینسز بھی ہے آپ کے جو انفرمیشن سسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے ریموٹ سینسنگ بھی ہے دور سے بیٹھ کے آپ سارا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہم جہاں کھڑے ہیں اور یہ جو آفت ناغانی آ رہی ہے یہ کیا اس کے لیے کیا آپ کوئی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے یا آپ کا قطعی سے تعلق نہیں ہے ہم کوئی دوسرا سوال اس کی جگہ پر لے کریں نہیں بلکل آپ پہ اپنے جگہ رائٹ ہے اور ہم ایز ایجوگرافر ہم سوچتے ہیں کہ ڈیمز ہونے چاہیے چاہے بڑھے ہوں یا چھوٹے ہوں اور پارٹیکولر ایک سلوک بنایا جائے ایریاز میں کہ کہیں سے بھی پانی آئے تو وہ اپنا راستہ اختیار کر کے ایک جگہ جمع ہو جائے ڈمپنگ ایریہ بنایا ہے یا تو ڈیم کے طور پر بنایا ہے یا بیریجز بنایا ہے جو بھی ایسا ہے کہ پانی کے اس طور اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے لیکن ہم اس سے زائے کر رہے ہیں مہربانی والی چیز کو ہم زائے کر رہے ہیں ہم اس کو ڈرین کر دے رہے ہیں یا اس سے ہم پریشانی جو اٹھا رہے ہیں ہماری بھی قدرت قدرت نہیں کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی جب خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیجتا ہے گھر میں اگر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش دیتا ہے تو اتنی اچھی نعمت بڑی نعمت رحمت ہم اس کو جو ہے وہ زائے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے زحمت بن جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے تو یہ تو بالکل آپ نے ایسا کہا ہے کہ ایسے ایک صحیح بھی ایمان کے لیے ضروری چیز ہے آپ ٹیکنیکلی سائنس سائنٹیفک طریقے سے بتائیں کہ ایک اپنا ڈیم کا کہا اور کونسی زمین میں تبدیلیاں لائے جائیں کہ وہ پانی بھی جزب زیادہ کر سکتے ہیں اس کا لیول اوپر آئے گا تو ہم لوگ خوئے بھی کھو سکتے ہیں دوسرا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم پمپ لگا کے اس کو کھیتی باری بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیا تقجیز کرتے ہیں کئی علاقوں کے ہمارے ہیں سپیشل اتھار ہے اور بھی سن کے ڈیفرنٹ ایڈیا جہاں پہ ایگری کلچر ہوتے ہیں تو وہاں کے جو وٹر لیول وہ کافی نیچے چلا گیا ہے ایون کے جو آٹیو ویل تھے وہاں پہ جو ویل ہے اس کی گہرائی چار سو پانچ سو فٹ چک چلے گئی ہے کہ پانی بالکل ختم ہو گیا تو یہ جب بارش آتی ہے پانی پینیٹریٹ ہوتا ہے پرکولیٹ ہوتا ہے پھر وٹر لیول رائز کرے گا تو یہ ہمارے تو ہم جو ایک کوئیں جو ہمارے خوشک ہو رہے تھے وہ انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ پانی آئے یہ ایک پلس پوائنٹ یہ پلس پوائنٹ ہے اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ پانی جیسے اس سال ہوا ہے تو اس کے لیے پر ایک ڈینیج کا سسٹم بنا دے تاکہ یہ دوسرے ایریا کو ڈیمیج نہ کریں اور اگر پانی کو فلو کروانے کے بعد آپ اگر ایک جگہ اس کو جمع کر لیتے ہیں تو آپ کے وہ پھر بعد میں بھی کام آئے گا دیکھیں ایک یہ اسٹیٹیکل جغرافیا بھی ہوتا ہے نا جغرافی جسے آپ انگریز میں کہہ لیں اس اسٹیٹیکل جغرافیا شماریاتی جو جغرافیا ہے وہ کیا مدد کرتا ہے کیونکہ آپ کی سبجک چیتالوں کا ہے اس کا جو اسپیشل شماریاتی جغرافیا جسے ہم کہتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں اور بھی جتنے دپارٹمنٹ ہیں جغرافی کے کھراچی میں یا پاکستان کے تو اسٹیٹس سے ریلیٹڈ ہم ان کو سوفٹیر میں بھی یعنی کہ کمپیوٹر میں بھی سکھاتے ہیں اور مینولی بھی فارمولی کہتا ہے جو وہ کرا آتے ہیں تاکہ بچہ کوئی بھی آگے اگر ماسٹر کرنے کے بعد اپنا تھیسز رائٹ کرتا ہے یہ کہیں اور آفیس یا فیکٹری یا کمپنی میں جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی پروجیکٹ رائٹ کرتا ہے تو یہ اسٹیٹسٹیکل ٹول جو اسٹیٹسٹیکل فارمولا کہتا ہے وہ یوز کر کے کسی بھی ڈیٹا کو انیلائز کر لیتا ہے اس سے ریزرڈ نکال لیتا ہے تو ہمارے یہاں یا سروے نہیں ہیں جو ہمارے فیکٹسن فیگرز نہیں ہیں ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے تو یہ شماریاتی جغرافیہ کیا کرے گا آپ کتنا جمع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریفرلڈ ہم آپ سے مانگ لیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا ریسرچ کا ہی انتظام نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے پرسن سے وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں دوسرا سکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم آفیس یا فیکٹری کمپنی کہیں پی جا کے وہاں سے وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں اس ڈیٹا کو پھر ہم جو ہے انیلائز کرتے ہیں جیسے ٹیم ہے آپ کے پاس کے آپ جائیں اور وہاں سے کانٹک کریں جی پبلش ڈیٹا ہوگا وہ ایسا شعبہ ہے کہ جو ہے آپ نے فیزیکلی یا جو ہے آپ سسٹم کے تحت بہت سارے آفیس ہیں جو ہمیں ڈیٹا پروائیڈ کر دیتے ہیں جیسے پاپولیشن سنسس ڈپارٹمنٹ ہیں سروی والے ہیں پاپولیشن سنسس تو پوری پوری آبادیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا آگیا جو بھی ڈیٹا ہے جو بھی ڈیٹا ہے ہم تو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے تو اس پہ کوئی ڈیٹا پورٹ نہیں کر سکتے ہیں جو ڈیٹا ملتا ہے اس پہ کرتے ہیں یہ بات ہے اچھا اب آپ کی بتائیے کہ آپ کا شعبہ ہے بڑا محدود سا شعبہ لگتا ہے اس کو جتنا فلورش ہونا چاہیے تھا اس کو جتنی ترقی کرنا چاہیے تھا وہ تو ہے نہیں یونیورسٹریز میں بھی جو ہے دو تینی ہے اور کئی کئی پڑا جا رہا ہے بنیادی طور پر کالیجز میں یہی بات ہیں اس کی خپت کیا ہے اس میں لوگ کیوں نہیں آتے ہیں اگر آئیں تو کئی ان کی کوئی ادارے ایز ہیں جس میں یہ ملازمت کر سکیں کچھ انڈنگ کر سکتے ہیں بیرونی ملکی بھی بات کریں کہ وہاں ان کی کیا خپت ہے کہیں تب ہی تو آدمی آئے گا اس اہم شعبہ میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا اہم شعبہ ہے نہیں نہیں بالکل صحیح کہ آپ نے کہ جیوغرافی ایک چھوٹا شعبہ نہیں ہے جیوغرافی ایک بہت بہت نولیج ہے ہمیں کیونکہ سکول میں سیون ایٹ کلاس میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد نہ ہم جیوغرافی نائن میں پڑھتے ہیں واقف نہیں ہے اس جیوغرافی کے نولیج سے جب ان کو انٹر کے بعد ایڈمیشن انڈویسٹی میں دیا جاتا ہے یہ بات تو ہوتا ہے یہ اتنا بتا دیجئے کہ یہاں کون کون سے ادارے ہیں سرکار کے پرائیویٹ جس بھی نوکری کریں کب کچھ کمائیں کچھ اپنی قابلیت دکھائیں کچھ پرموشن کریں اس کو واسٹ کریں ایمپل کریں جی جی بالکل اس کا اسکوپ بہت ہے ہمارے ہیں کئی گورنمنٹ کے ادار ہیں جس میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے کھیڈیے کا ہے لینڈ ہیوز ڈپارٹمنٹ ہے سروے ڈپارٹمنٹ ہے کئی کراچی الیکٹرک یہ ڈپارٹمنٹ ہے کراچی کراچی پتا رہا ہے پاکستان کے پورے گیس کمپنی ہے پاکستان میں جتنے بھی لینڈ سروے ڈپارٹمنٹ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ یہ جغرافی جغرافر جو ہے جغرافر جاتے ہیں پاکستان میں اتنا نہیں ہے لیکن بہار میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ بتائیے نا چلو بہار ہی سہی یہاں تو جندہ تو رہنا ہے ہمارے ہاں تو اسکوپ ہی نہیں رہا بہت اسکوپ ہے جی بتائیے کہ ایون کہ وہ ہیل بھی کرتے ہیں کہ جغرافرز کو کہ کس کس فیلڈ میں جو ہے ان کو جانا چاہیے جغرافرز کی ویلیو ایسے ہے کہ وہ اپنے آفس میں بھی رکھتے ہیں جہاں جی ایس یا ریمورسنسی کا کام ہوتا ہے ایسے بھی ادارے ہیں جہاں پہ زمین سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے تو یہ تمام وہاں کے باہر کے اداروں میں یہ جو ہے یہ ان کی خپت ہو جاتی ہے ہماری جغرافرز کی اچھا اگر آپ کی کہیں کہ آپ ایسے استاد ہیں اور اس کے ماہر ہیں آپ اپنے شعبے کے ماہر ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں ریسرچر ہیں تو آپ کس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس کا پوٹینشل اندر سے کیا ہے اور اس طرف رغبت آپ دلائیں اسٹوڈنٹ آئیں تو وہ کیا آپ کہنا چاہیں گے وہ یہ پہلے بھی کہا کہ جغرافرز جیسے اور دوسرے سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں روز چینجنگ نہیں آتی ہے یا منتھلی یا سالانچینجنگ نہیں آتی ہے اس میں چینجز آتی ہے دیلیٹس کہہ لیجے اس میں چینجز آتی ہے کیسے آ جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ کہ گلوبل وارمنگ ہے ابھی یہ سلاب آ گیا ابھی ارت کوئک آ گیا ہے ابھی کوئی اور آفات آ گئی تو یہ سارے جو ہے جو جغرافی سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کی سٹوڈی جو ہے یہ ہم لوگ جا کے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایریا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے کیا کیا ڈیمیج میں پہلے کیا تھا ابھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں انیلائز کرتے ہیں کہ اتنے نقصان ہوئے ہیں شاہز ہم ریپیٹ کر جائیں گے یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں ایسے کون سے شعبے ہیں جس میں آپ نے آپ کے شعبے کا ایمپیکٹ دیکھ رہا ہے اثرات دیکھیں جس نے آپ سے فائدہ اٹھایا پاکستان کے شعبوں میں اداروں میں وہ کون کون سے ہیں وہ ہمارے یہاں جو ہے کیڑی ہے لینڈ یوز اینڈ پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے سویس سردن گیس کمپنی میں ہمارے بہت سارے بچے ہیں کے ای میں ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور ایسے بہت سارے یہ تو آپ سے وہ تو کام لکھا دیتے ہیں رسائلیں بڑھ دیتے ہیں کیلئے ہم نے ریسرچ بھی لے لی ماہرین کو بھی بلالیا کچھ اس کے نتیجہ ریزلٹ اورینٹیٹ چیز بھی ہیں کوئی نتیجہ خیص چیز آپ نے دیکھی کہ آپ کی خدمات لینے کے بعد وہاں کیا بہتری آئی جی بالکل آئی ہے ان کا ڈپارٹمنٹ فلورش کر گیا ایون کے اور بھی دوسرے لوگ بھی ہمارے سٹوڈنٹ سے وہ سیکھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے جوگرافی پڑھ گیا جوگرافی سے ریلیٹڈ جو مختلف سبجک پڑھ کے گئے ہیں وہ وہاں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں سبجک کو اور اس سے ریلیٹڈ وہ وہاں کے کام کو آسان کرتے ہیں یہ کارٹوگرافی کارٹوگرافی ہم نے کم بات کی ہے جی یہ ساری دنیا نے لگا رکھا ہے کہ آپ کسی کا بھی مکان دیکھ لیں کوئی بھی ایڈریس لے لیں مکان دیکھنا یہ ایڈریس کا نہیں ہے ہاں یہ تفصیل بتایا نا ہم آتنی کے لیے بات کریں کہ ہم جو ہے تھری ڈی کو ٹو ڈیمیشنل سرفیس پہ اگر آپ بلیک بورڈ پہ بنانا چاہے نوٹ بوک پہ بنا چاہے وال پہ بنا چاہے میپ کو آپ کس طرح تھری ڈی کو ٹو ڈی میں کنورٹ کریں گے تو اس کا ہم پھر پروجیکشن بناتے ہیں فائدہ کیا ہے ٹو ڈی ہے ٹری ڈی میں تو سب کو نظر آ رہا ہے لیکن پڑھانے میں آپ کی مدد ملتی ہو اب یہ کہ ٹری ڈی ہے فرش کرنا گلوب ہے گلوب کو ہم ایزلی پورٹ نہیں کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ اگر ہم نے ٹو ڈی میں کوئی بڑی شیٹ میں بنا لیا پینفلیکس میں بنا لیا جی جی تو اس کو ہم ایزلی رول کر کے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ شیف کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایزلی اس کو سٹڈی کر کے کہیں بھی لے جا کے گلوب کو لے جانا چھوٹے گلوب سے بڑے گلوب ہے اس کو شیف کرنا ہاں یہ بات ہے موو کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے موویبل چیز ہے جی موویبل چیز ہے اور پھر جو ہے وہ رہتی ہے سٹوڈنٹ کے کاملے سٹوڈنٹ کے کتنے ہیں کیا فیسلیٹی ہے کون سے آپ کو انسٹرمنٹ چاہیے کیا آپ کا بجٹ ٹھیک ہے آپ سوچتے ہیں کہ مزید بجٹ بڑھے تو آپ کی ریسرچ کا کام زیادہ آگے بڑھے اپنی یونسٹی کے حوالے سے بلکل ریسرچ کا بجٹ بلکل بڑھنا چاہیے کیونکہ ان حالات میں محدود حالات میں وسائل میں ہم اسٹوڈنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے ہم دے رہے ہیں ہماری یہ جی آئی ایس لیب ہے ناظر ہوتے ہیں بہت سارے باتیں تو کیے اب آخری دس منٹ میں ہم چاہیں گے کہ اس کی کنکلوجن آئے کہ ہمارے باتوں کا لبالواب کیا ہے جس کو آپ سوچ سمجھ سکیں اور پھر ہمیں فیڈبیک بھی دیجئے گا ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک ناظرچین ہم وقفے سے پہلے آپ سے یہ سنبھال کر رہے تھے کہ آپ کی یونیسٹری سے ریلیٹیڈ جو آسانیاں ہیں اور جو آپ اس میں جو گنجائش ہے آسانی دینے کی اور آپ کے پروفیسرز کتنے ہیں ٹیچرز کتنے ہیں اسٹوڈنٹ کتنے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا واسطہ پڑھتا ہے ہماری یہ جغرافی میں بی ایس سے ون سے لے کے بی ایس فور ائر تک جس میں ایٹ سمسٹرز کے ایس ایم ہم لیتے ہیں اور کم سے کم ہمارے سو اسٹوڈنٹ موجود ہیں لیکن جو فیسلیٹیز ڈی ایس اور ون ٹو ٹری فور ائر تک کے بچوں کو دینے چاہیے اسٹوڈنٹ کو دینے چاہیے وہ اتنے زیادہ تو نہیں ہیں لیکن اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ان کو وہ فیسلیٹیز دی جا رہے ہیں جنس سے بھی ہماری مدد کرتی ہے اور ایک جی آئی ایس جیوریفیکل انفرمیشن سسٹم اور ایک ریموٹ سینسنگ لیب جو ہے وہ انہوں نے جی بلکل ہے وہ انہوں نے ہمیں ریموٹ سینسنگ لیب اسٹیبلش کر کے دیا ہے اور وہاں سے وہ بچے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو وہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یو ایس جی ایس سے بھی لیتے ہیں اور اس سے وہ انیلائز کرتے ہیں اپنے ڈیٹو کو اپنے سٹڈی کو آسان کرتے ہیں اور جو بھی ریسرچ کا ورک ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اچھا ریسرچ کے جو ہے آپ دیتے ہیں ان کو ریسرچ کے کام کوئی جی بلکل ہم پروجیکٹ دیتے ہیں پروجیکٹ دیتے ہیں جی تو وہ کس طرح کے دکھاتے ہیں پروجیکٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ نہیں ہوتا ہے یہاں کوئی انداز کچھ ہی سٹڈیٹ کیا ہو جس کو ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے کہ آپ کیا یہ ہوا کیونکہ آہ لسٹ جو ٹو ایز ہوتا ہے وہ ہمارا آسائنمنٹ آر پروجیکٹ اور تیسیز رائٹنگ کا ہوتا ہے تو ان کو ہم فیلڈ پہ لے کر جاتے ہیں دراویٹ ڈیم ہو گیا یا دادو کی ایریاز میں یا تھکپرکر کے ایریاز میں ایون کے نورڈن ایریاز میں بھی جاتے ہیں آہ وہاں کے لینڈ یوز اینڈ لینڈ پلیننگ کا جو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کو سروی کراتے ہیں کوشن ایرز ہوتے ہیں اس کو سارا وہ ریکارڈ کر کے لاتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ کے سارے ڈیٹو انیلائز کر کے ایک ریزرڈ نکالتے ہیں اور ایک ریپورٹ کی شکل میں اسائنمنٹ کی شکل میں ہمیں جمع کراتے ہیں اس کی پانچ چھے کوپیاں بناتے ہیں ایک لیبری میں رکھتے ہیں ایک ایگزیمنیشن ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں ایک ٹیچر کو جمع کراتا ہے ایک وہ خود اپنے پاس رکھتا ہے اور ایک میل لیبری میں جو ہے زورہ پرٹیکل جو ہے وہ آپ کے مسئل کے کام ہیں تو پی ایس ڈی بھی لوگوں کو دلچسپی ہوگی اور کتنے پی ایس ڈی ہونا چاہیے ہماری یہاں ایم فیلم میں ایڈمیشن دیا گیا تھا لیکن ابھی پی ایس ڈی میں ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ ایچ ای سی کا نمائندہ آتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ابزرب کرتا ہے کہ آئی آ ڈپارٹمنٹ جو ہے پی ایس ڈی کرانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس لن کو یہ تمام مٹیریل پینسل سے لے کے کمپیوٹر انٹرنیٹ وغیر سب پروائیڈ ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ایچ ای سی کی طرف سے ناظرین ہمارے تھوڑا سا ہی وقت ہمارے پاس ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو لب لوباپ ہماری باتوں کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر شعبی کے بارے میں بتایا کہ اتنا ایمپل شعبہ ہے واش شعبہ ہے اور یہ اتنا جغرافیا وہ ہی نہیں ہے انکہ جو ہم نے آٹھ بھی نووی میں پڑھتے ہیں اس میں جو ہے ریموٹ سے سینسنگ بھی ہے اور ایک پورا نظام ہے اور آپ کی یونڈیسٹی بھی بھی وہ سسٹم قائم ہے جو جغرافیکل جو ہے انفارمیشن سسٹم ہے وہ بھی آپ گیادر کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور جو ہے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن سب سے اہم ترین بات یہ جو آج ہمیں موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا کہ آفت ناغانی ہوتی ہے آفت سماوی ہوتی ہے آسمانی جو آتے ہیں قدرت کی طرف سے اس کے اندر آپ کے کتنا اہم رول ہے جیسے کی یہ سہلاب ہے اس کے آپ نے جو تباہ کاریاں ہیں اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کا یہ ہے کہ کون تباہ ہوا ہے اور کون سو کال یہ جو ہے دعوے کرنے والا ہے کیونکہ یہ تو سارے سب تو لوٹ مار رہے ہیں ابھی تو ٹرک بھی جو ہے وہ راستے میں گھڑ بڑ رہے ہیں آپ سے تعلق نہیں ہے یہ میرے ہی کہنے کا حق ہے تو میں ایسے موقع پہ آپ کا انتہائی کردار ہے اور آپ کو ابھی تک کسی نے دعوت نہیں آپ کے ادارے کو کوئی دعوت نہیں دی کہ آپ آئیں دیکھیں کہاں کیا تھا کیا تباہی ہو گئی ابھی پانی بھی نکلنا ہے پھر زمین کی جو سافت ہے جو نرد پڑ گئی اس کی کمزور حیثیہ ہو گئی ہے وہ اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے لیکن آپ کا استعمال نہ جانے کب شروع ہوگا اور آپ لوگوں کو آپ سے مراد آپ کی ادارے کو آپ کے ایکسپرٹس کو کبھی استعمال کیا جائے گا خواہش تو ہماری یہی ہے کہ اتنا بڑا شعبہ ہے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اتنا آپ پہ اور نادرن ایریا میں جا کے آپ ریسرچ کرتے ہیں اس کی زمین کا پتر چلاتے ہیں اس کی ساخت کو آپ دیکھتے ہیں اور کیا ہونے والا ہے وہ دیکھتے ہیں آج جو مدنیات ہیں اس کے بھی جو ہے آپ کی لیڑز آتی ہیں اس کو بھی اس سے بھی آپ اندازہ لگاتے تھے کہاں پیٹرول ہے کہاں مدنیات ہے کیا کچھ ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے زمین پہ کہاں تعمیر آتا ہے یہاں بھی امارتیں گر جاتی ہیں کوئی ہے ہی نہیں بلاتا ہی نہیں ہے یہ زمین کو چیک تو کر لو کوئی ادارہ ہی نہیں بلاتا ہے اور صرف سروے کر کے ریپورٹے رکھتے ہیں ہم کی وہ بھی دکھانے کے لیے کہ ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے ریسرچ بھائی جب تک پیکٹیکل ہی نہیں ہوگا اس کا نافذ العمل نہیں ہوگا تو اس کے نتاج کیسے آئیں گے کوئی استعمال نہیں اگر یہ استعمال ہو تو لوگ اس شعبے میں بہت اہم شعبہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آئیں ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں آپ نے ایک بات یہ بھی بتائیے کہ جو ڈرین ہو کے جانے والا صلاحیتوں کا باہر تو بڑے چانسز ہیں لیکن اگر ہم یہاں پیدا کرتے ہیں اور باہر بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس ذریعہ مبادلہ آسکتا ہے اور وہ لوگ لوٹ کے بھی آسکتے ہیں زیادہ تجربہ لے کے آسکتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں ایسی یہ کہ آپ کے شعبے سے بادشتہ ہیں لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کے شعبے سے ایک کا استعمال بہتر طور پر نہیں ہو رہا ہے نہ اس کے پاس بجٹ ہے نہ اس کے پاس صلاحیتیں ہیں ہمارے اتکار بھی محدود ہیں آپ چند الفاظیں آپ بتا دیں کہ لبالوباب تو یہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پیغام کے طور پر آپ کیا کہیں گے ادھر دیکھ کے آپ بات کریں جی بالکل ہمارا ڈپارٹمنٹ جو میں نے کہا ہے کہ ایک واسٹ نولیج والے ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے فل سپورٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فلورش کر سکے اور اس کا امپیکٹ اس کے جو بے افادیت ہے وہ لوگوں کو پتا چلے کہ جوگرائفرز جو ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں نہ صرف زمین کو اسٹڈی کر رہے ہیں بلکہ آسمانوں کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں زمین کے نیچے بھی اسٹڈی کر رہے ہیں سمندر کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جوگرائفرز کرتا ہے لیکن پاکستان میں اس کا اسکوپ ایس کمپیر ٹو جو ادر کنٹریز ہے اس کے مقابلے میں کم ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے چاہیے اسٹڈن کو جو ہے وہ وظائف دینا چاہیے اور ان کی جو ہے جو بھی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری کرنے چاہیے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت قریباً ختم ہو چلا جس طرح کی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ چشم کشا ہے آنکھ کھول کے دیکھنے چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں ہمارے ایسے زیرک لوگ موجود بھی ہیں جن سے استعمال کیا جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا جو عمری لبالعب آپ کی باتوں سے نکالا آپ کے پیغام میں بھی وہی جھلک رہا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خدا رہا خدا رہا خدا رہا اگر ہمارے لوگوں کے آنکھیں کھولیں اور ہمارے لوگ ذمہ دار دیکھ سکیں جن کو کام دینا ہے کہ یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے خدا کے لئے اس کو دیکھیں کریں اس شعبے کو بھی پرموٹ کریں پاکستان کی زمین سے جڑا ہوا جیسے کہتے ہیں نا جو زمینی حقائق ہیں اس سے جڑا ہوا کی چیز ہے اس کو اگر ہم ایڈریس کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اپنے میزبان جانگر سید کو پروفیسر ڈاکٹر محمد عظم کے ساتھ اجازت دیجئے میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بڑی تفصیل سے آپ نے باقی کئی پہلو آپ نے کئی جہتیں جو ہے وہ جاگر کی اس سے ہمارے علمیں بھی اور ہمارے ناظرین کے علمیں بھی اضافہ ہوا ہے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور جس طرح آپ نے پیش کیا ہے اس لئے ہم آپ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے کسی پروگرام میں ہم کوئی اور سبجیکٹ پہ آپ اسے ریلیٹڈ سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہیں گے ناظرین تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ